اسلام علیکم چودری کوسمنٹک چینل کے ساتھ میں ہوں عبیلتیف امید آپ کو خیرے سے ہوں گے آج کی ویڈیو کا آپ نے تھامنیل دیکھ لیا ہوگا سٹیرائیڈ ورسیز نون سٹیرائیڈ یہ مطلب کیمیکل اور بغیر کیمیکل واری کریموں کے بارے میں آج بات کرنی ہے اور آپ کو دو تین باتیں بتانی ہیں بہت ہی مزے کی ہیں آپ نے یہ پوری ویڈیو دیکھنی ہے آپ کا بہت فائدہ ہوگا اب مجھے سب سے زیادہ میسج پتہ کیا آتے ہیں بھائی دس دن رہ گئے ہیں شادی کو اور ہمیں کوئی وائٹننگ کریم دے دیں شوپ پہ یہاں لیڈیز آئیں گی بھائی پندرہ دن رہ گئے ہیں شادی کو اور کوئی ہمیں وائٹنگ کریم دے دیں جلدی سے رنگ وائٹ ہو جائے اور پھر آگے سے یہ بھی بات کرتی ہیں کہ جی کہ سٹیرائیڈ بھی نہ ہو کیمیکل بھی نہ ہو کسی قسم کا ہو اور سکن خراب بھی نہ ہو اور دس دن میں رنگ گھورا ہونا چاہیے ہمارے پاکستان میں ایک تو پکا قانون ہے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ اگر کوئی کریم دس دن کے اندر رنگ وائٹ کرتی ہے تو وہ بہت اچھی کریم ہے جو دس دن کے اندر رنگ وائٹ نہیں کرتی وہ سب سے گھٹیا ترین اور دو نمبر کریم سمجھا جاتا ہے اس کو ایک بات مجھے آپ بتائیں جو چیز دس دن میں آپ کا رنگ وائٹ کر رہی ہے اس میں سٹیرائیڈ ہوں گے یا نہیں ہوگے پھر جب وہ لیڈیز کہتی ہیں کہ دس دن رہ گئے ہیں شادی کو اور جلدی سے ہمارا کلر فیر کر دیں تو پھر بندہ ان کو کیا کہے کہ آپ کے صدقے جائے بندہ کہ دس دن آپ کی شادی کو رہ گئے ہیں اور آپ کو کلر کا خیال اب آیا ہے جو سب سے مین چیز ہے جو فیس آپ کا پوری دنیا نے پورے رشتہ داروں نے سب نے دیکھنا ہے اس کا خیال آپ کو سب سے لاس پر آیا ہے پوری اپنے شاپنگ کر لی ہے آپ نے کوسنیٹس کی چیزیں لے لی ہیں آپ نے کپڑے سلائی کروا لی ہیں آپ نے ہر چیز جولری وغیرہ لے لی ہے اور اس کے بعد آپ کو خیال آ رہا ہے کہ آپ نے اپنے فیس کو وائٹ کرنا ہے آپ لوگ اپنے ساتھ خود جاتی کرتے ہیں کہ اپنے فیس کو تباہ کرنے میں آپ کا ہی ہاتھ ہوتا ہے کہ آپ نے جب کسی شاپ کیپر کو جا کے کہنا ہے کہ مجھے دس دن میں ریزرٹ چاہیے مجھے رنگ وائٹ کرنا ہے تو اس نے یہ آپ کو کریمیں یہ والی اٹھا کے دینی ہے یہ جو جس میں مرکری ہے جس میں سٹی رائٹ بہت زیادہ ہیں اتنے تیز سٹی رائٹ ہیں کہ دس دن کے اندر آپ کی جلد کو اتار کے پھینک دینا ہے اس نے بعد میں چاہیے آپ کے دانیں نکلیں چھائیاں نکلیں آپ کے فیس پہ بال آ جائیں کوئی پرواہ نہیں کسی کو لیکن آپ کا کلر وائٹ ہونا چاہیے اب یہاں شاپ پہ ایسے ایسی لیڈیز کے یقین جانے وہ جس طرح کہتے ہیں کہ پانی پیتے ہوئے پانی نظر آ رہا ہوتا ہے اتنا کلر فیر کہ یہاں سے وینز نظر آ رہی ہوتی ہیں تو لیکن وہ ان کو کریز پھر بھی ہے کہ رنگ وائٹ ہونا چاہیے اس سے زیادہ وائٹ کرنا ہے تو میں تو پھر کہہ رہتا ہوں بجی اس سے زیادہ وائٹ کیا رہ گیا اب آپ بس کر دیں ہم اتنا وائٹ تو ہو گیا لیکن وہ کہتے ہیں کہ جی وائٹنی کریم دو کوئی اور اور یہاں آکے کسٹمر فارمولا مکس فارمولا جو ہے ایسی ایسی ہیوی لوڈڈ فارمولا تیار کرواتی ہیں کہ یقین جانے کہ در جاتا ہے بندہ کام جاتا ہے ایک دفعہ کہ یہاں جتنی کریمیں پڑے ہوئی ہیں اب یہ اس طرح کی کریمیں میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا میں نے شوپ پہ رکھنے چھوڑ دیتی ہیں کہ سٹیرائٹ وغیرہ اس میں بہت زیادہ ہوتا ہے اور ہم کسٹمر کو کہنا شروع ہو گئے تھے کہ یہ والی کریمیں نہ یوز کریں یہ جو برینڈڈ کریمیں ہیں ان کو آپ یوز کریں آپ کو نقصان نہیں ہوگا لیکن یہ سننے کو ملتا تھا کہ بھائی آپ کے پاس ہے نہیں اس لیے آپ یہ باتیں کرتے ہو آپ نے رکھی ہوئی نہیں ہے اس لیے آپ ہمیں ان کریموں کے بارے میں متنفر کرتے ہو اب یہ کریمیں رکھ کے جب کسٹمروں کو کہتے ہیں کہ یہ کریم آپ نہ یوز کریں اس میں بہت زیادہ کیمیکل ہوتے ہیں اگر آپ نے پہلے اپنے سکنگ پر نہیں لگائے تو آپ نہ لگائیں پھر اگر آپ نے شروع کر دی یہ کریم پھر آپ کو اس کی عادت ہو جائے گی پھر کسٹمروں کو تھوڑی سمجھ آ جاتی ہے کہ ایک بندہ اپنے پاس رکھ کے ایک چیز اونس طریقے سے مشورہ دے رہا ہے تو یہ صحیح کہہ رہا ہے اب میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں جب فارمولہ تیار کر رہا ہی ہیں ایک یہ ایک یہ دس کریمیں اور اس طرح کی ڈال کے اس کے بعد جو رہی سے ہی قصر ہوتی ہے میڈیکل سٹور سے کلوبو ویڈ ڈرمو ویڈ بیکنو ویڈ وہ جو زخموں بھی لگانے والی کریمیں وہ لا کے اس میں ڈال دیتی ہیں اور وہ اتنا تیز فارمولہ بنتا ہے کہ جس سکین پہ آپ لگائیں وہ سکین اوپر سے جلا دے وہ کتنا ہیوی لوڈڈ فارمولہ کہ وہ ہم خود بڑھ جاتے ہیں اب میں نے یہ سوچا ہے کہ آپ کے لیے ایک فارمولہ تیار کروں مکس فارمولہ کہ جس میں سٹیڈ ایٹ تھوڑے کم ہو قسم سے میں اس سے ڈراتا ہوں کسٹمر کو میں پہلا شوپ بھی پڑھوں جو ڈرا کے کہتا ہوں کہ اس کو نہ یوز کرو یہ ایک دفعہ آپ نے آذر ڈال دی پھر اس کے بعد آپ ساری زندگی اس کو لگاتے رہیں اب ایسی ایسی لیڈیز ہیں جو آٹس نو سال کی بچی ہے اس کو فارمولہ کریمیں شروع کروا دی ہیں اب سب سے زیادہ زیادتی اس لڑکی کے ساتھ ہے جس کے ساتھ آپ نے یہ کریمیں اس کو ایک دفعہ لگا دی ہیں ایک دفعہ تو اس کا کلر فیر ہو گیا اور یہ بھی بڑی بات ہے کہ پہلی دفعہ جب ہم اپنے سکین پر یہ کریمیں لگاتے ہیں ہمیں بہت اچھا رزلٹ ملتا ہے تو پھر جب دوبارہ لگاتے ہیں کسٹمر کہتا ہے یہ دو نمبر آنی شروع ہو گئی ہے وہ رزلٹ نہیں رہا کیونکہ پہلے بیبی سکین ہوتی ہے اس پر آپ اتنی تیز کریمیں لگائیں ہیں ان کریموں نے اوپر وال جلد کو اتار دینا ہے تو وہ نیچے سے فریش سکین نکلاتی ہے تو کسٹمر سمجھتا ہے کہ پہلی دفعہ رزلٹ اچھا ہے دوبارہ نہیں اچھا ہے پھر وہ ہمیں عادت ہو جاتی ہے ان کریموں کی تو وہ رزلٹ نہیں آتا تو بچوں کے ساتھ آپ زیادتی نہ کریں ان کو ان کریموں پر نہ لگائیں پھر ساری زندگی انہوں نے یہی کریمیں لگانی ہیں اور کچھ نہیں لگا سکتے وہ سب سے بڑا خطرنا کام یہ ہو رہا ہے اب مجھے مجبور کر دیا ہے بار بار پوچھ پوچھ کے بھائی آپ بتائیں تو صحیح ان کی عادت اتنی ڈال بھی ہے دس پندرہ سال سے وہ یوز کری جا رہی ہیں اب اس کے علاوہ اگر وہ کریم کوئی لگاتی ہیں تو وہ ان کو رزلٹ ہی نہیں آتا جیسے کہ یہ اولے ہے پونز ہے لوریل ہے یہ ساری کریم میں ہیں ان کو اب لگائیں گے آپ کو رزلٹ نہیں آئے گا انشاءاللہ آپ کے لیے ایک فارمولا تیار کروں گا جس میں سٹیرائیڈ والی کم کریمیں ہوں گی اور جس میں ارگینک چیزیں بھی ایک دو ہوں گی آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے اگر mix فارمولا ہی یوز کرنا ہے آپ یہ والا یوز کر لو نقصان ہوگا لیکن بہت کم نقصان ہوگا میں یہ نہیں کہتا کہ میں جو فارمولا بناوں گا جس میں یہ کریمیں ہوں گے اس میں نقصان نہیں ہوگا یہ کبھی بھی نہیں کہوں گا میں آپ کو نقصان ہوگا آپ ادھر سے جو ساری کریمیں ڈال کے میڈیکل سٹور سے کریمیں لا کے اپنے سکین تباہ کر رہے ہو کتنا نقصان نہیں ہوگا آپ کو کیونکہ فارمولا کریموں کا جب ایک دفعہ عادت بن گئی اس کے بعد پھر اس کو چھوڑ نہیں آپ سکتے آپ چھوڑیں یہ آپ کا کلٹ ڈال ہوگا آپ نے پھر وہ کہنا ہے کہ دی کہ اب یہ کریم میں دو نمبر آنا شروع ہو گئی ہیں یا یہ اب ان کا ریزلٹ نہیں رہا وہ ریزلٹ کی بات نہیں ہوتی ایک ٹائم آتا ہے کہ وہ کر کر کے یوز کر کر کے یوز اس کے بعد جو ہے اس سے نیچے کو سکین رہ نہیں جاتی جس کو اس نے وائٹ کرنا ہے ساری سکینیں تو آپ کی اتحار دیتے ہو اس کے بعد پھر چیرہ ڈھلک جاتا ہے چیرے پہ بال اکثر لوگوں کے آ جاتے ہیں اس کے بعد جو لیڈیز کو فریکل یہ پیگمنٹیشن کی پرابلم بن جاتی ہے یہ ان چیزوں سے ہی ہوتا ہے آپ یہ برینڈ کریموں میں یہی مسئلہ ہے کہ جو ایک دفعہ لگانی شروع کرتی ہیں کہ جب دیکھتی ہیں کہ دس پندرہ دن بیس دن تیس دن سب سے زیادہ سٹیمنا تیس دن کا ہے ہمارے پاکستانی لیڈیز کا کہ وہ تیس دن سے زیادہ کریم یوز کر ہی نہیں سکتی ہیں اگر ان کو تھوڑا سا بھی فیل ہونا کہ کلر فیر نہیں ہوا اس کو فوراں چھوڑ دیں یہ کریم صحیح نہیں ہے اس نے ہمیں وائٹ نہیں کرنا اس کو چھوڑیں کوئی دوسری کریم یوز کریں جس کا حضرت بہت اچھا ہو تو آپ کو میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ نکس فارمولا کریم میں نہ یوز کریں اگر آپ چھوڑ سکتے ہیں اس کو چھوڑیں یہ آپ کے سامنے کریمیں پڑی ہوئی ہیں اور دس دن میں آپ کو اگر کوئی کریم دے گا آپ کو یہ کہے گا کہ سٹیل ایڈ کے بغیر ہے تو وہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے یہ میں آپ کو صاف لفظوں میں یہ اگر باتیں بتاتا ہوں تو یہ میرا ایکسپریرنس ہے بیس سال کا ایکسپریرنس ہے کہ ان چیزوں سے بچ جائیں آپ اپنی سکین بچا لیں آپ کو وقتی طور پر فریش سکین ہے جوان سکین ہے آپ کی آپ ٹائٹ سکین ہے آپ کو نہیں پتا چلے گا لیکن جب تھوڑی سی ایج آپ کی بڑے گی اس ٹائم آپ کو پتا چلے گا کہ آپ نے کتنا نقصان کیا اپنی سکین کا اس کے بعد جس طرح یہ ڈاکٹر منا کرتے ہیں کہ تھنڈا پانی جو ہے بہتا تھنڈا پانی جو ہے جوانی میں کچھ نہیں کرتا ہے بڑا اپے میں جا کے تنگ کرتا ہے تو یہی چیز ہے کہ یہ آپ وقتی طور پر آپ یہ کریمیں لگا کے اپنی سکین فریش کر لیں گے جب تک لگاتے رہیں گے ٹھیک ہے چھوڑیں گے پھر آپ کا نقصان ہوگا ان کریموں کا یہ نقصان کوئی نہیں ہے آپ ان کو لگاتے رہیں فائدہ ہی فائدہ فائدہ ہے چھوڑیں گے کوئی نقصان نہیں ہے کلر وہیں پہ رک جائے گا آپ کو کوئی آپ کی سکین ڈیمیج نہیں ہوگی ان کا یہ ہے کہ آپ جب تک یوز کرتے رہیں گے فائدہ ہے جب چھوڑیں گے بہت زیادہ نقصان ہے پھر آپ کی سکین کو کوئی اوچی سور بھی نکلتی دانے وغیرہ بھی بن جاتے ہیں اب ایسی ایسی لیڈیز ہیں جو کہتی ہیں دانے نکلتے ہیں نکل جائیں کلر فیر ہونا چاہیے ایسے کلر کا فائدہ کیا کہ جو آپ کی سکین دیکھنے کے لائک ہی نہ رہے اس پر پیگمنٹیشن ہو اس پر دانے بہت زیادہ ہو دانوں کے نشان ہو یا بلیک ہیڈز وغیرہ نکل آئیں تو اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے آپ اپنی سکین کو نیٹ اینڈ کلین فریش کریں کہ دانے وغیرہ نہ ہوں اس پر چھانیاں وغیرہ نہ ہوں کلر ہلکا سا کم بھی آپ کا فیر ہو جائے گا تو وہ بھی چل جائے گا تو انشاءاللہ آپ کے لئے ایک فارمولا کریموں کی ویڈیو لے کے آوں گا جس میں بہت کم کریمیں ہوں گی لیکن ریزلڈ اس کا بہت اچھا ہوگا تو یہ کیونکہ جنہوں نے عادت ڈالی ہوئی اپنی سکین کو ان کے لئے وہی کام کریں گی دوسری قریم میں کام نہیں کریں گی تو ویڈیو اچھے لگی تو لائک ضرور کیجئے گا اپنا خیال رکھئے گا اور اپنی شادی سے پہلے کوئی تین چار مینے پہلے اپنی سکین کے بارے میں سوچ لیا کریں جب دس پندرہ دن رہ جائیں تب اپنی سکین کے بارے میں نہ سوچا کریں آپ کو یہ ایک بھائی ہونے کے ناتے مشورہ دے رہا ہوں تو اپنا خیال رکھئے گا تینکیو اللہ حافظ